کوپر وائر کا استعمال کر کے مختلف قسم کے سکلچرز کو کریئٹ کرتے ہیں شوق کہاں سے پیدا ہوا کہاں سے سیکھا یہ آرٹ کچھ لوگوں کو بناتے ہوئے دیکھا جو کہ جنریک بناتے تھے بس اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ آئیڈیا آیا وائر کا اور میں نے پھر بنانا شروع کیا فور ایک زیمپل میں نے کوئی امیج دیکھا آسٹریج کا اور میں نے یہ کریئٹ کر لیا کوئی ویلڈنگ نہیں ہے یہ صرف ہاتھوں کی مینط ہے اور ہاتھوں سے ہی میں اس کو بناتا ہوں ایک سکپچر جو ہے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ مجھے اس کو بنانے میں لگتا ہے یہ بائیر کے ساتھ کھیلتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے تقریباً ٹوئیئرز ہو گیا ہے یہ آرٹ سیکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک نیا آرٹ ہے اسلام علیکم دستر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز زبان حفظہ خالد ناظرین اگر ٹائلنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان میں ہر طرح کا ٹائلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور آج میں آپ کو جس ٹائلنٹ سے ملوانے جا رہی ہوں ان کا نام ہے خورم جہانگیر خورم اپنا آرٹ وائر کے طرح کوپر وائر کا استعمال کر کے مختلف قسم کے سکلچرز کو کریئیٹ کرتے ہیں آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ فراغ انہوں نے صرف وائرز کو مولڈ کر کے بنایا ہوا ہے یہ آرٹ انہوں نے کہاں سے سیکھا کیسے سیکھا کیسے ان کو شوق چڑھا اور انہوں نے وائر کا استعمال کر کے یہ مختلف قسم کی شیپس دے کر چیزیں بنائی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے انہوں کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم 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 کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ایک کوپر وائر کا استعمال کر کے آپ نے یہ مختلف جانور میرے سامنے رکھے ہیں اور بنا کر شوق کہاں سے پیدا ہوا کہاں سے سیکھا ہی آرٹ یہ آرٹ بس میں کچھ لوگوں کو بناتے ہوئے دیکھا جو کہ جنریک بناتے تھے کوئی مطلب کچھ اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوتی تھی تو مجھے لگا کہ میں بھی اس کو کچھ اچھا بنا سکتا ہوں تو بس اسی کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ آئیڈیا آیا وائر کا اور میں نے پھر بنانا شروع کیا اور الحمدللہ یہ کافی چیزیں میں نے بنا لی ہوئے ہیں مجھے مزید موڈیفکیشن لے آئے کس قسم کی موڈیفکیشن لے کر آئے ہیں آپ نے کیا دیکھا تو اور آپ نے کیا پیش کیا یہ اصل میں میرے میں ایک جو ایک سکل ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایمیج کو دیکھتا ہوں فور ایکزمپل میں نے کوئی ایمیج دیکھا آسٹریج کا اور میں نے یہ کریئٹ کر لیا اس کے سائزز میں مجھے ویسی آئیڈیا آتے ہیں کہ اس کا یہ جو فیس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کی لیند کتنی ہونے چاہیے میرمنٹس بھی کرتا ہوں بات یہ کہ مجھ میں ایک جو سکل یہ بھی ہے کہ میں اس کو کوئی بھی پکچر کو دے کے وہ چیز کر لیتا ہوں یہ جو اس پر وائر استعمال کی گئی ہے یہ صرف آپ کے ہاتھوں سے یہ مول کی گئی ہے یا اس میں کوئی مزید ٹولز بھی آپ نے استعمال کیا ہے ان کو جوڑنے کے لیے کوئی گلو وغیرہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے نہیں اس میں کوئی گلو نہیں ہے کوئی ویلڈنگ نہیں ہے یہ صرف ہاتھوں کی مہنت ہے اور ہاتھوں سے ہی میں اس کو بناتا ہوں اور اس کے جو جوائنٹس بھی رہا ہیں وہ بھی میں مولٹ کرتا ہوں کوئی اس میں کسی طرح کی یہ ٹوٹلی ہینڈ میٹ چیز ہے اور اس کے پیچھے میری سٹرگل مینت اور ٹائم ٹیکنگ یہ ایک سکپچر جو ہے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ مجھے اس کو بنانے میں لگتا ہے صرف اس کی ڈیٹیلنگ جو ہے ڈیٹیلنگ کی وجہ سے ٹائم لگتا ہے مجھے جب یہ چیز بنتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور لوگ بھی مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ہاتھوں کا استعمال آپ کہہ رہے ہیں تو وہ وائر کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو اکثر چوٹ بھی لگتی ہے ایسے کاموں میں تو آپ کو جب چوٹ لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں بلکل یہ اس کو میں چوٹ میں جے لگتی ہے اکثر ہاتھوں میں کیونکہ وائر ہے اور ببلز بھی میرے بنتے ہیں مگر شوک ہے میرا تو اس لئے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور میں کنٹینیو کرتا رہتا ہوں جس طرح مزدور کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں اسے طرح آپ کے ہاتھ میں بھی ببلز بن چکے ہیں بلکل بلکل ایسے اچھا اس کو بنانے میں کسٹ کتنی آتی ہے؟ بیر ہو جاتی ہے سانی سے کسٹ تو آتی ہے مگر یہ کہ یہ شوک ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ آپ کنٹینیو جو بناتے رہے ہیں شوک کا کوئی مول نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی آرٹ کرتے ہیں یا صرف یہ جو 3D وائر آرٹ ہے اسی کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں میں پینٹنگز بیرہ بھی کرتا ہوں اور آئیل پینٹنگ بناتا ہوں مگر یہ جو ہے سکپچرز بنانے کا مجھے شوق زیادہ ہے پینٹنگز کا بھی ہے مگر سکپچر بنانا اس کو کرنا وہ مجھے زیادہ چھا لگتا ہے یہ وائر کے ساتھ کھیلتے ہوئے کتنا ٹائم ہوگے آپ کو مجھے تقریباً ٹو یرز ہو گئے ہیں کوئی اگزیبیشنز میں پارٹ لیا اپنے جو آپ لوگ یہ جو سکلپچرز آپ نے بنایا ہیں ان کو کہیں پر ڈسپلی کیا ہے اب تک یا کوئی اگ بھی بیچہ ہوں ہمیں بھی بتا دیں ہمیں بھی بتا دیں ہمیں بتا چلے کسی امیر ہیں آپ اپنے کچھ موکس میرا فوکس اس نے بنایا ہوں اپنے کچھ سکلپچرز موکس shape اپنے کچھ سکلپچرز آپ کے پاس پاکستان سے ہی لوگ آپ کو کونٹیک کرتے ہیں یا دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس مجھے پاکستان میں جو لوگ ہیں اور دوسری کانٹریز میں جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں یہ آرڈ کو دیکھ کے اور وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مزید جو ہے اس کو کرنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ سپورٹ کہہ رہے ہیں مجھے اور وہ اس سے میری خونسلا فزائی بڑھتی ہے ایک راز کی بات بھی بتا دیں ابھی تک کوئی بیچا بھی ہے آپ نے پیسے کمائے ہیں نہیں بالکل نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہے اس میں سے میں اس میں سے میں لگ رہے ہیں کہ بتانا نہیں چاہا رہے ہیں نہیں نہیں ابھی میں نے اس میں کچھ نہیں کیا کیونکہ میرا زیادہ فوکس اس کو بنانے میں کیونکہ میرا شوق ہے اور میں بس اس میں اپنے شوق میں بھی فیلال لگا ہوں اچھا لاسلی ہم ایک چیز بتائیے اگر اس کا کیا سکوب ہے پاکستان میں کوئی سیکھنا چاہے تو یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں جو اس آرٹ کو آگے لے کر چلیں لوگوں کو سکھا سکیں یا آپ سے اگر کوئی سیکھنا چاہے تو آپ سکھائیں گے جی بلکل میں سکھاؤں گا بلکل یہ آرٹ سیکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ایک نیا آرٹ ہے اور میں یہ لے کر اسے پاکستان میں اسی لئے لے کر آئے ہوں کہ ہم کلے کے اور دوسرے سکپچرز بناتے ہیں ویلڈنگ سے سکپچرز بنتے ہیں تو کیوں نہ یہ واہر کے سکپچرز یہ ڈیفرنٹ آرٹ ہے مگر یہ ایک خوبصورت آرٹ ہے اور میرے خیال سے ہمیں کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے خورم بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو خورم کے کپر وائر سے جو انہوں نے سکپچرز بنائے ہیں آپ کو ان کا آرٹ پسند آیا ہوگا ہم خورم کو گوڈ لکھ وش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں یہ جو سکپچرز بنا رہے ہیں بیج کر یہ ایک بڑے آدمی بنزے ایک دن تو مزید ویڈیوز کے لئے آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں دستک ٹی وی